موسیقی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں افثان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو اکثر عورتیں رات کو سوتے وقت کر دیتی ہیں جن کی بجھا سے پھر ایسی عورتوں کی جندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے کیونکہ سوتے وقت ان پانچ غلطیاں کرنے والی عورتوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور ان پانچ غلطیوں کے بارے میں جان لیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غلطی آپ کر رہی ہیں تو آپ آج سے ہی اپنی اس عادت کو صدھار کر لیں برنا آپ بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گے اور آپ سے گجارس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کےول اپنے تک ہی نہ رکھیں اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک دس سال کے بیٹے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں دوستو سب سے پہلی گلتی تو یہ ہے کہ بہت سی عورتیں بھی اپنے دس سال کے بیٹے کو اپنے ساتھ سلاتی ہیں یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑی گلتی ہے سریعت میں آیا ہے کہ جب بیٹا دس سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کی ماں کو چاہیے کہ اس کی بستر الگ کر دے نہ ہی وہ اپنے بہن کے ساتھ سوئے اور نہ ہی ماں اس کو اپنے ساتھ سلائے اور یہی نہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر بیٹا دس سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نہ سوئے اس کے بستر الگ کر دیے جائیں اس لیے عورتیں سوتے وقت بھول کر بھی کبھی بھی یہ گلتی نہ کریں دوستوں عورتوں کی دوسری گلتی یہ ہے کہ بہت سی عورتیں سوتے وقت دوسروں کی گیبت اور چگلی کر کے سوتی ہیں یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ سوتے وقت کسی کی بھی گیبت اور چگلی کر کے نہ سوئیں کیونکہ یاد رکھے انسان جس حالت میں سوتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے اور کل قیامت کے روج اسی حالت میں اٹھایا جائے گا لہٰذا قیامت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس کو موت آ جائے کسی کو پتا نہیں ہے اس لئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ رات کو سوتے وقت کسی کی چگلی یا گیوت کر کے نہ سوئیں بلکہ رات کو توبہ اور استقفار کر کے سوئیں اور درود پاک پڑھ کر سوئیں نمبر تین ناپاکی کی حالت میں نہ سوئیں دوستوں حضرت امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میاں بیوی کا رات کے ابل حصے میں سہوت کرنا مقروح ہے یعنی کی رات کے شروعات میں میاں بیوی کا خمبستری کرنا مقروح ہے کیونکہ رات کے ابل حصے میں سہوت کرنے سے پھر پوری رات ناپاکی کی حالت میں گزارنی پڑتی ہے اس لیے ہر عورت اور مرد کو چاہیے کی وہ رات کے ابل حصے میں سہوت نہ کریں اور ناپاکی کی حالت میں رات نہ گزاریں یاد رکھیں سہوت کرنے کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی بہتر اور اچھا ہے نمبر چار صبح سورج نگلنے تک نہ سوئیں دوستوں چوتھی گلتی یہ ہے کہ بہت سی عورتیں صبح لیٹ تک سوئی رہتی ہیں یعنی کی صبح سورج نگلنے تک وہ سوئی رہتی ہیں یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لیٹ تک سونے والوں کو پسند نہیں فرمایا اس لیے جو عورتیں صبح سورج نگلنے تک سوئی رہتی ہیں ایسی عورتوں کے گھر سے برکت ختم ہونے لگتی ہے اور ایسے گھر کو دھیرے دھیرے پھر گروت گھیر لیتی ہے اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ رات کو عیسیٰ کی نماز کے فرانباز سو جائیں اور صبح فضل کی آجان کے وقت اٹھ جائیں اور اپنے پورے گھر کی صاف صفائی کریں نمبر پانچ قبلے کی طرف اپنے پیر کر کے نہ سوئیں دوستوں پانچویں اور آخری گلتی یہ ہے کہ بہت سی عورتیں رات کو سوتے بقت اس بات کا بھی دھیان نہیں رکھتی ہیں کہ ان کے پیر کدھر ہیں اور سر کدھر ہے رات کو قبلے کی طرف اپنے پیر کر کے سو جاتی ہیں یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہے عورتیں ایسی گلتی بھی رات کو سوتے بقت کبھی نہ کریں کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے کہ رات کو سوتے وقت دہنی یعنی کی رائٹ سائیڈ پر سوئیں اور قبلے کی طرف اپنا مو کر کے سوئیں یعنی کی قبلے کی طرف اپنا پیر کر کے نہ سوئیں تو دوستو یہ پانچ وہ گلتیاں ہیں جن کو اکثر عورتیں رات کو سوتے وقت کر دیتی ہیں جن سے پھر ان کے گھر کی ورکت ختم ہونے لگتی ہے اور ایسی عورتوں کے گھر کو پھر پریسانیاں گھر لیتی ہیں اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سوتے وقت ان پانچ گلتیوں کو کبھی نہ کریں انساءاللہ تبارک بطالہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے پیارے دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے آمین اللہم آمین موسیقی 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 موسیقی